یادوں کے روحانی قصے میں آج بات محمد رفی صاحب اور کشور صاحب کی محمد رفی اور کشور کمار ایک دوسری کی بہت عزت کرتے تھے اور ایک دوسری کو ایڈمائر بھی کرتے تھے دونوں میں سے جب بھی کوئی اچھا گیت گاتا تھا تو ایک دوسری کی تاریف بھی کرتے تھے ایسا ہی ایک موقع تب آیا جب محمد رفی صاحب نے حج سے آنے کے بعد گیت گانا چھوڑ دیا تھا اور قریب انیس مہینے تک انہوں نے کوئی بھی گیت نہیں گایا تھا ان دنوں میں کشور کمار جی بہت ہی شاندار اور ہٹ گانے دے رہے تھے انیس سو بہتر میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی نام تھا مان جائیے اس فلم میں میوزک تھا جائے دیو جی کا اور یہ گانا لکھا تھا نقش لائل پوری جی نے کشور دا نے یہ گانا گایا تھا بول تھے یہ وہی گیت ہے جس کو میں نے دھڑکن میں بسایا ہے کشور دا نے یہ گانا بہت ہی کمال گیا ہے یہ گانا ان دنوں میں رفی صاحب نے بھی سنا اور ان کو یہ گیت بہت ہی پسند آیا اور وہ کشور دا کی گائیکی سے بہت ہی متاثر ہوئے اور وہ کشور دا کو اس گانے کے لیے مبارک بات دینا چاہتے تھے یہی سوچ کر رفی صاحب گئے کشور دا کے بنگلے گوری کنچ پر کشور دا اس وقت گھر پر ہی تھے کشور دا رفی صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے رفی صاحب نے جیسے ہی کشور دا کو دیکھا تو انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا آپ نے یہ گانا بہت ہی اچھا گایا ہے ہمیں یہ گانا بہت ہی پسند آیا کشور کمال جی بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دل سے شکریہ ادا کیا دونوں میں بہت ہی پیار تھا لوگ تو خامہ خامہ ان دونوں کے بیچ درار پیدا کرتے ہیں 1971 میں سٹار ڈسٹ نام کی ایک میگزین میں یہ بات پرنٹ بھی ہو چکی ہے کہ اس کے بعد 1974 اور 1975 میں رفی صاحب نے دوبارہ گانا گانا شروع کیا تھا فلمیں تھیں ٹھوکر اور ایک محل ہو سپنوں کا پھر دونوں نے یعنی کشور دا اور رفی صاحب نے اس بولیوڈ انڈسٹی کو ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ گانے دیے اور دونوں نے اگر دونوں کے ڈوئٹ سانگ کی بات کریں تو وہ قریب 60 سے بھی زیادہ ہیں تو دوستو یہی تھا آج کے ویڈیو میں اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا ایسے ہی اور ویڈیو لینے کے لیے Thank you very much